بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ہمارا ٹاپک نہ تو پونزی سکیم ہوگا نہ ہی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہوگا نہ ہی کوئی سیاستدان ہوگا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہر گھر کی ضرورت بھی ہے اور ہر شہری پرشانی میں مبتلا ہے میں بات کر رہا ہوں جادو کی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہر چوک چراہے میں ہر گلی محلے میں دو نمبر عامل بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ورگلاتے ہیں ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں وہ کسی بھی پرشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے جی آپ کے اوپر بندش ہوئی ہے کسی کے گھر میں اولاد نہ ہو رہی ہو تو کہا جاتا ہے جی آپ کی فلان کپوں نے فلان آنٹی نے آپ پر جادو کر دی ہے بسکلی خاندانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے جادو برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پر غمر ہے جن کی عشق میں مبتلا ہو کے رب کائنات نے یہ کائنات تخلیق کی تھی جب ان کے اوپر جادو ہوا تو اللہ پاک نے سورت ناز اور سورت فلک اتاری لیکن انسان خطاؤں کا پتہ ہے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہم جو دعا مانگے رب کائنات کبھی بھی امت محمدی کو خالی ہاتھ نہیں لڑاتا لیکن ہم پاکستانی قوم بہیز قوم ہیں بلکہ پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں ہم لوگ ہمیشہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں آج میرے ساتھ جادو کے اوپر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں محمد اسلم المعروف سائن گھٹو موجود ہے ان سے اس حوالے سے جانیں گے سائن صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا کیونکہ آج کل ہر دوسرا شخص وہ اس کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو رہا ہے آج ہم بنیادی طور پر جو بات کریں گے کہ جادو ہوتے کتنی قسم کی ہیں اور ان کے سرات کیا ہوتے ہیں ڈراما بازی کوڑے کھاری چھو سمیل آری جی اے ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں ٹھیک جی جادو ہو گیا ٹھیک جی کوئی ایسی ہے چاہیں گلہ کر کے اگلے ہم متاثر کر لینے ٹھیک جی جس تو اگلے نمائنٹ بار جانا ہے ٹھیک جی وہ پھر کیسے نہیں کر دو کر دو جی بہت سخت جادو ہو گیا فتنہ بازی لیکن اقیقت ایسا کوئی چکر کوئی معملات نہیں ہے نائٹی نائنٹ فیصد انسان نے خود نفسیا سائن گھڑو صاحب آپ نے کہا جی کہ گیس کی پرابلم ہے بہت سخت جادو ہے آپ نے علماء کرام کو بھی مخاطب کیا لیکن میرا کوسچن پھر وہیں پہ ہے کہ جادو کی قسمیں کتنی ہیں اور کیسے معلوم ہوگا کہ اس شخص کے اوپر کوئی جادو ہوا ہوا ہے جادو دی قسمیں بہت ساری ہیں جی کوئی صفلی علم کر رہے ہیں کوئی کالا کر رہے ہیں کوئی بنگالی کر رہے ہیں کافی ساری ہیں مختلف ہونا چیزیں دازی دی ہیں لیکن جادو دی اتنی آدھے صرف انسان نے نفسیات دے سرکار ہے لیکن اسٹرم ہونے ہے جسٹرم انسان خود بہت زیادہ اس چیزیں ابھی لے لوے اپڑتے بہی میرے تو توییز ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا چند لوگ شکتہ بازی کر کے اور آپڑے آتنا صفائی نال کچھ چیز کتے سامر کر دینا اسٹرمائی اس چیز سے تسلیم کر جانا پہ یہ میرے تو علم ہو گیا اور جسٹرم سوچنا ہے انسان خود پچھ جانا ہے آپڑے کمشابی نے رست ہے انسان خود باندھ کر رہے ہیں باقی جادو تب تک اثر نہیں کر رہا لیکن جب تک تسیوں صاحب بلیو نہیں کر رہے ہیں جب بلیو کر سو تے اثر ہوسی صحیح گروہ صاحب آپ نے بات کی کہ کالا جادو ہے ٹھیک ہے نوری علم ہے سفلی علم ہے جعفر ہے ابجد ہے بہت زیادہ قسموں کے علم بھی ہے لیکن آپ یہ بتا دے جس طرح آپ نے کہا انسان کی نفسیات سے گھیلا جاتا ہے آج کل دیکھیں کہ میں ایک سر اگزیمپل دیتا ہوں لوگوں کو کہ ایک ہندو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ایک بدھ کو بناتا ہے پھر اس کی پوجہ کرتا ہے لیکن اللہ پاک کی ذات کو اس کا عقیدہ اتنا پسند آتا ہے کہ رب کائنات اس کا عقیدہ دیکھتے ہوئے اس کو رزق دیتا ہے کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ پاک نے کیا ہوا ہے جتنا انسان جب تخلیق ہوتا ہے جب تک اس کی زندگی ہے اس کا رزق اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو آج کل کے شبد آباز ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے گلی محلے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انڈے سے کیلیں نکل آتی ہیں انڈے سے سوئییں نکل آتی ہیں پھر ایسے ایسے شبد آباز بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہم آپ کو دسر میں دے رہے ہیں آپ نے اس کو زائع نہیں کرنا یا آپ جب گھر جا کے دیکھیں گے تو یہ ایک لاکھ رویہ بن جائے گا بنیادی طور پر آپ عوام کو ہم لوگ awareness یہ دینا چاہتے ہیں کہ جادو برحق ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ جب سرور کائنات پر ہو گیا تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں اس جادو کا طور کس طرح کیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے الف نوامین اور ون ناس تک اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر چیز کا ہر چیز جو بھی پرشانی ہے اس کے وہاں پہ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ آپ کلامِ الہی پڑھیں گے تو آپ کی پرشانیاں دور ہو جائے گی عوام کو ہم کیسے بتا سکیں کہ آیا ان پہ جادو بھی ہوا ہے یا نہیں اچھا زیادہ تیر بھائی جس طرح گال کیتی ہے بھائی جادو پچان کے وجہ کے چکر جادو نے پچانے ہوئے جی اگر ٹوڑے تو جادو ہو گیا ٹھیک ہے جی گزی صاحب تو پہلے صورت ہے خواب بھی جائیسا لیکن زیادہ تر خوابہ گیزی وجہ پیدا ہو رہی ہیں میں دے دی گیزی وجہ ٹھیک ہے جی پھر انسان نے اپنی سوچنا نائنٹی نائن فیصد خوابہ یہ وہ جو دن کھانا پینا سوچنا جا کوئی دیکھنا کوئی ٹیم بعد آنی ہے اور اس رات سب تو زیادہ ہی حسنڈ ہے جس را لوگ آج کل کہہ رہے ہیں جی سمیل آ جیسی کارچو بدبو آ جیسی ایزا کوئی مطلب نہیں ہے اگر ٹوڑے تے جا دوئے تو سنے آتھ پیر تے سیک آسی بہت زیادہ اور چہرے تے سیک پیسی اور کچھ ٹیم آستے آسی جس را تو سنے کوئی گزر گیا توان اکدم ہے آتھ دا سیک پیر ٹھیک ہے جی آتھ پیر رہی تو ویسے بھی ہز کل نارمل سیک آ جانا ہے خوراک دی وجہ تو لیکن ریل جا رہا ہے توسے کسی کمرے جا رہا ہے توان اس کمر سیک بہت محسوس ہو رہا ہے پٹوہڑے کل کوئی گزر جائے ایک دم سیک محسوس ہو رہا ہے ناظرین یہ سائن گھڑو جو بات کر رہے ہیں سیک بیسیکلی پٹوہاری میں تپش کو کہتے ہیں کہ مینز جب آپ کے پاس سے اگر کوئی گزرتا ہے تو آپ کی جسم پہ اگر تپش پہنچتی ہے جسا جب آپ آگ کے قریب ہوتے ہیں تو اس کے شولے اس کی چنگاریاں اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ وہ دو تین فود تک اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کو تپش محسوس ہوتی ہے سائن گھڑو صاحب آپ مارشاللہ اس فیلڈ سے منسلک ہیں اور آپ نے کئی لوگوں کے کام کیے ہوں گے آج کل ایک اور جو ڈرامٹائیلیشن شروع ہوئی ہے اکثر ہم چینلز پہ دیکھتے ہیں کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے اب میں کسی کے دعویٰ سے متفق نہیں ہوں کہ جو خلائی مخلوق ہے یعنی کہ جو جمعات ہیں جو چوڑیلے ہیں وہ کیمرے میں نظر نہیں آ سکتی جو آج کل مختلف پروگرامز ہیں کہ جی وہ چیز ہل گی وہ بسیکلی ایک صرف شب دابازی ہے مجھے تھوڑی سی یہ بتائیں کہ کیا جمعات کی کوئی حقیقت ہے کیونکہ میرے نزدیک جتنا میں نے پڑھا جتنا میرے پاس نالیج ہے جمعات جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جھوڑ بھی بہت بولتے ہیں جمعات کی حقیقت کیا ہے جمعات یہ قیقت ہے میں جمعات ہیں لوگ آج کل کہہ رہے ہیں بھئی فلانے نے اندر جنات ہے رو Jude اندر روح نہیں جات سکت جنات آ گئے اور انسان مٹی ہے ٹھیک ہے جی اور اللہ پاک نواد ہے ٹھیک ہے جی اللہ پاک نے خود قرآن پاک فرمایا ہے انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر انسان نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے قرآن پاک میں ٹھیک ہے جی نائیتی نائیت فیصد یہ ہوتا ہے خود چہرے بناتا ہے اپنے دماغ سے جب کچھ نہ سے دماغ کی بلاک ہوتی ہے کچھ ٹیم کے لیے بی پی آئی ہو گیا لو ہو گیا ٹھیک ہے وس وسے جاری ہوتے ہیں چہرے بان جاتے ہیں جو بھی سوچے وہی چہرہ سامنے آئے گا لیکن وہ عالم کہہ دیتے ہیں جی جادو ہے ٹونہ ہے یہ ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے حقیقت کچھ اور ہے ٹھیک ہے جی طویز داگے والے آج کل ویسے بھی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے صرف دو لکھیں مار دیتے ہیں یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا ایسا کوئی چکر نہیں ہے نہ وہ علم رہے ہیں زیادہ تر اصل اور نہ وہ توڑ کرنے والے سچے علم رہے ہیں زیادہ تر کیونکہ سب یہ روانیہ جو ہے وہ بے لوز ہے جو پیسے مانگے وہ سمجھے غلط ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس بہت شکریہ سائی حدود صاحب ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی کیونکہ میں کوشش کروں گا یہ خود بھی بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں آہ ان کے پاس ظاہری بات ہے لوگ ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں آپ شاید عمر دیکھ کے تائن کر رہے ہوں کہ اس شخص کے پاس کوئی علم بھی ہوگا یا نہیں لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں تو میں نے پھر سائی گھڑو جن کا صحیح نام محمد اسلام ہے ان کو مدعو کیا ہے لیکن جس طرح سائی گھڑو کا یہ کہنا ہے کہ جو تویز ناغے ہیں یا جو جادو پولا ہے ان کا زیادہ تر اثر جو ہے وہ آپ کے جسمانی نشو نماز سے ہے کہ اگر آپ کو گیس کا پرابلم ہے تو آپ کو بچینی ہو جائے گی آپ کی نیند آنا آپ کو ختم ہو جائے گی لیکن اس حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ انشاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو جادو والے ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھیں عوام کو ہم اگائی دے سکیں کہ جادو بنیادی طور پر ہے کیا چیز جس طرح جنات کے مطلق سائی گھڑو نے بتایا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ جنات کو انسان نہیں دیکھ سکتا اب اس میں کتنی حقیقت اور بھی ہے کہ جو آج کال کے شب دعباز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح کس طرح عوام کو برگلاتے ہیں کس طرح دو خاندانوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں کہ کوئی شخص پرشان ہے تو وہ اللہ پاک کو یاد کرنے کے بجائے کسی ایسے شخص کے پاس جائے گا جو جادو پونا کرتا ہوگا اور وہ اس کے ذہن میں ایسا وسوسہ بٹھا دے گا کہ اس کے ذہن میں وہ چیز پکی بیٹھ جائے گی اس کو پختہ یقین ہو جائے گا کہ اس کے اوپر شاید اس کے کسی ریلیٹیو نے جادو کر دیا لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے اس حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہمارا آئندہ جو پروگرام ہوگا جن علاقوں میں جنات ہے سپیشلی کیونکہ میں تھوڑا سا موٹیویٹ ہوا ٹی وی چینلز کے کچھ پروگرامز کو دیکھ کے کہ وہ رات کی تنہائی میں جاتے ہیں اور کبھی کسی گھر میں برتن گر جاتا ہے کبھی کوئی چیل قدمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ جنات جا رہا ہے اس میں بلکل کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ یہ چینلز والے بھی انسان کی سائیکی کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم کچھ اصلیت بھی آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ سائن گھڑو ہمارے ساتھ انٹاچ رہے تاں کے عوام کو ہم جتنی اویرنس دے سکیں وہ دیتے رہے اور اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ جب تک آپ اللہ پاک کو یاد کرتے رہیں گے کیونکہ کن فایا کون صرف اللہ پاک کی ذات نے کرنا ہے دنیا میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کن فایا کون کہہ سکے اس حوال سے بہت سی اور چیزیں بھی آپ تک پہنچاؤں گا اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ